دمو کے مسلم سماج کے لوگوں دوارہ بھاشپا پربکتہ نوپور شرمہ کے دوارہ پیغمبر حضرت محمد صاحب پر دیئے گئے آپتی جنگ بیان کو لے کر لوگوں دوارہ آج جمعے کی نماز کے بعد دمو شہر کے مرشد بابا میدان میں ایک اترت ہو کر اس بیان پر اپنا آکروش وقت کیا گیا جس کے جلتے ہزاروں کی سنکھیا میں مسلم سماج کے لوگوں دوارہ اپنا آکروش جتائے گیا ساتھی مہا مہم راستپتی کے نام ایک گیاپر نے مسلم سماج دوارہ ایس ڈی ایم کو سوپا گیا اور آپتی جنگ بیان پر کڑی نندہ کرتے ہوئے کاروائے کی مانگ کی اس دوران بڑی سنکھیا میں دمو کتوالی پولس کے ساتھ پرشاشنک ادھیکاریوں کی موجود کی اس دوران دیکھی گئی میرے ریپورٹ کے ساتھ شانتنو بھارت کی ریپورٹ سارا مجھوہ ہاتھوں دھا کے کہے لبیک 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 یا رسول اللہ لپک 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 یا رسول اللہ بس آمز میں گھرم پتہوں کو غصتا خرابی کو بسی لکھو غصتا خرابی کو بیرانی برگی آپ لوگ کاموس رہے ہیں بیرانی برگی آپ لوگ کاموس رہے ہیں مستاخ نبی کو بھاسی دو بھاسی دو مستاخ نبی کو بھاسی دو بھاسی دو موپر شرمہ کی دوارہ ایک ٹی وی چینل پر ڈبیٹ میں پیران برے اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عدتر بھاشا کا پریوک کیا گیا نرادار ایرگل باتیں کی گئی جس سے اسلام ڈھرنے کے علورائیوں میں بھاری روش ویابت ہے مہا مہین جی موپر شرمہ کی دوارہ کی گئی جوادک ٹپڑی سے نہ صرف مسلموں کے سمان کو آگھا پہنچا ہے بلکہ بھارت دیش کی دھرنے پیچ چھلی کو بھی دھونل کیا گیا ہے انتر راشتری اس طرح پر موپر شرمہ کے بیان کی نمبہ کی جا رہی ہے موپر شرمہ کے اس قرط پر ان کی بھاڈپا پارٹی نے بھی اس کو گند دیتے ہوئے پارٹی سے نسکاسٹ کر دیا ہے لیکن یہ کارروہ ہی ہماری دیشٹ میں پریابت نہیں ہے اتاں مسلم سماعت مو آپ سے نویزن کرتا ہے کہ پیدا پر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈباتک ٹپڑی کر کے مسلم سماعت کی لوگوں کو گہرہ آگھات پہچانے والی موپر شرمہ کے بھوت ڈھارمک بھائی نائے بھڑکانے شانتی بھنگ کرانے اور لوگوں کو ڈنگا کے لیے اکسانے کی بھاراؤں کی تحت مقدمہ قائم کرانے اور اسے قدقائل گرفتار کرانے کے لیے آوشہ کارروہی سنوشک کرانے کا کشت کریں اس کے ساتھ ہم یہ بھی نیلو جن کرتے ہیں کہ ٹیوی چینلوں پر ڈھارمک مددوں پر آدھارت سمست پرکار کی ڈویٹ پر پورتہ پرتے بندے لگائے جائے ایک کافی طبیل سلسلہ ہے پچھلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوے گستاخی کبھی قرآن کی شانوے گستاخی کہیں خالق کائنات کی شانوے گستاخی یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہم ہم پسند لوگ ہیں لیکن جب سرکار کی بات آتی ہے یا مذہب کی بات آتی ہے تو یقیناً پھر جو ہے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ابھی دو ہفتے تین ہفتے ہو چکے ہیں نا پور شرمہ کو گستاخی کیے ہوئے لیکن ابھی تک مطلب کاروائی نہیں ہوئی بڑے افسوس کا مقام ہے کہ صرف اس کو جب دباؤ پڑا تھوڑا سا تو صرف پالٹی سے نکال دیا گیا یہ اے سجا کوئی بلکل ناکافی ہے کیونکہ جس طرح کی اگر اس کی دوارہ جو گستاخی کی گئی ہے یہ سزا بلکل بھی ناقابل خبول ہے اس لیے کہ اگر اس طرح کی ہلکی سزائیں ایسے لوگوں کو دی جائیں گی اور یہ شستی شہرت چاہتے ہیں بس اور کوئی مقصد نہیں ہے دو قوڑی کی عزت رہتی ہے ایسے لوگوں کی تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بڑی شان میں گستاخی کر کے ہم جو ہے اپنے آپ کو ہائلائٹ کر لیں تو شہرت پانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے تو ایسے بدبختوں کو اور ایسے جو ہے لوگوں کو جو ملک کا امن چین خراب کرنا چاہتے ہیں ملک میں ہندو مسلم فسادات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سکت سزا دی جائیں تاکہ آگے کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے تو ہم مانگ کرتے ہیں آپ کے چینلوں کے دوارہ ہم اپنی بات حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں شاشن پہ شاشن تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے نقصان کو گرفتار کیا جائے اور اسے سکت سزا دی جائے اور ایسے لوگ جو بھی ہیں جو ڈیبیٹ میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں بلا تفریق کہ ایسے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے اور ان کو سکت سے سکت سزائیں دی جائیں تاکہ اس طرح ہمارے ملک میں ماحول خراب نہ ہو اور امن چین باہی چارہ جو جس طرح چلا آ رہا ہے وہ برقرار رہے ہم بس یہی چاہتے ہیں